موسیقی اللہ ہی وہ ذات ہے جو مانگنے پر خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور دینے کے بعد ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی مخلوق سے مانگنے سے جتنا بڑا سوال کیا جائے اتنا ہی اس کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی علام مجید میں فرمارے دعونی اثری بلکم تم خود سے مانگو میں تمہاری فریاد کو پورا کروں گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ حاجت کے پیش آنے پر مصیبتوں کے آنے پر آپ علیہ السلام اور آپ کے صحبہ رضی اللہ عنہ ایک کا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے ان حاجتوں کو اللہ کے دربار میں رکھے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجست الناس من عجز ابی الدعاء وانصل الناس من باقل ابی السلام لوگوں میں سب سے زیادہ عجز اور کمزور انسان وہ ہے جو دعاوں میں کمزوری اختیار کرے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بقیر وہ شخص ہے جو سلام نے بس لگرے مصری جگہ آپ علیہ السلام نے رشاد کرمایا مَنْ بُتِحَ لَهُ مِحْكُمْ بَابُ الْدُعَاءِ مُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْرَحْمَا میرے عزیز دوستو دعا اللہ سے مانگنا یہ عبادت کا مذبت لا گیا ہے جو انسانیت کی قلقتی انسانیت کی قلقتی عبادت پر محدود ہے اللہ کے نیک بردوں کا زندگی کا بڑا حصہ دعاوں میں گزرا ہے اس لیے ہمیں چکتے ہیں کہ ہم دعا کی احمیت کو جانے دعا نام کی اگر ہمارے زندگیوں سے نکل جائے تو ہم اللہ سے کیسے اپنے فریادوں کو اپنی حاجتوں کو سنائیں گے اور جو لوگ مخلوق سے امید لگائے ہوئے ہیں ان کی امیدیں دوک جاتی ہیں اس لیے مشیہ آنے ہی تقزیم کرنے والے کہیں ہو جاتے ہیں اور جب غم آتا ہے تو جہلنے کے لیے قد انسان اکیلہ رہ جاتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا اپنے ضرورت کے لیے بادشاہ کے پاس گیا تو وہاں کسی نے کہا کہ ذرا صبر کر لو بادشاہ نماز میں مصروف ہے دعاوں میں مشغول ہے تو اس نے دل میں سوچا کہ جب بادشاہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے تو میں اس بادشاہ کے دروازے پر مانگنے کی کیا ضرورت ہے مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اللہ سے مانگو اور وہاں سے لوں اور جب وہ شخص وہاں سے لوڑ گیا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اسی سے مانگے جو کسی کا محتاج نہیں جو کسی کا محتاج نہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سب کو عطا فرمائے اللہ تب اور وہاں سے ملات 2 موسیقی